اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح للہ ما في السماوات وما في الارض وهو العزیز الحکیم یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کب رمقتن عند اللہ انت قولوا ما لا تفعلون یہ سورہ خف ہے اور اس سورت کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں صفیں بنا کر جس طرح کے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اس کے راستے میں صف بنا کر لڑتے ہیں جس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے تو یہ صف کا ذکر آ رہا ہے اس لئے اس سورت کو سورہ صف کہا جاتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ زبردست ہے حکمت والے ہیں یہ کئی مرتبہ ذکر ہو چکا کہ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں بھئی بزبانِ حال یا بزبانِ قال بھئی جن کو ہم سمجھتے نہیں یا ایوہَ الَّذِينَ آمَنُونَ لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَقْعَلُونَ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لِمَا تَقُولُونَ تم کیوں کہتے ہو مَا لَا تَقْعَلُونَ جو تم کرتے نہیں ہو اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو قَبُرَ مَقْتَنَ عِنْدَ اللَّهِ اَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ بڑی ہے مَقْتَن بیعتبار نفرت کے بڑی ہے بیعتبار نفرت کے عِنْدَ اللَّهِ اللَّهِ کے نزدیک اَن تَقُولُوا یہ کہ تم کہو وہ چیز مَا لَا تَفْعَلُونَ جو تم کرتے نہیں ہو یعنی اللہ کے نزدیک کیا آیا قَبُرَ مَقْتَن بڑی ہے نفرت کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک یعنی یہ بات اللہ کے نزدیک بڑی نفرت والی ہے یہ بات اللہ کے نزدیک بڑی نفرت والی ہے اَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ تو کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو معنی سمجھ میں آگیا بھئی یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو قَبُرَ مَقْتَن عِنْدَ اللَّهِ اَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ اللہ کے نزدیک یہ بات بڑی نفرت والی ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں بھئی یہ کچھ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ صحابہ کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے تو یہ بات انہوں نے کی کہ ہمیں اگر پتا چل جائے کہ اللہ کو کیا چیز پسند ہے تو ہم اس میں اور زیادہ اس کو کریں اور پورا زور اس میں لگا دیں بھئی اپنی جان کی بازی تک اس میں لگا دیں اگر ہمیں یہ پتا لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں بھئی اور اس میں کہا گیا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لِمَا تَقُولُونَ امَا لَا تَفْعَلُونَ کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں یعنی ان مومنین نے جو بات کی تھی ان صحابہ نے جو بات کی تھی اس میں ایک دعوے کسی صورت بن گئی تھی دعوے کا سانداز تھا تو اسے منع کر دیا گیا کہ کوئی بات اگر تمہارے دل میں ہو تو جس کے مستقبل میں کرنے کا ارادہ ہو تو اس انداز میں نہ کرو کہ دعوے کا انداز بن جائے بھئی اور پھر بعد میں تمہیں بتلایا جائے کہ اللہ کو یہ چیز پسند ہے تو تمہارے لیے بعضوں کے لیے وہ کیا بن جائے مشکل بن جائے بھئی تو دعوے کے رنگ میں نہ کہو ہاں اگر انسان کا ارادہ ہو کسی کام کے مستقبل میں کرنے کا تو آج دی کے انداز میں اس ارادے کو ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں آج دی کے ارادے تو دیکھو وہ کیا بات کر رہے تھے کہ اگر ہمیں پتہ لگ جائے اللہ کو کیا پسند ہے تو اس میں ہم سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے اس کے اندر یہ دعوے والی صورت بن گئی تھی تو اس پر فوراً اللہ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں کہ اے ایمان والو دعوے کیوں کرتے ہو دعوے کرنا اس طرح ٹھیک نہیں بلکہ کس انداز میں بات کرنی چاہیے کسی کام کا ارادہ ہو تو آج دی کے انداز میں دعوے کے انداز میں نہیں کیونکہ اگر کوئی ایسا حکم نازل کر دیا جائے تم دعوے کر رہے ہو اور کوئی ایسا حکم نازل کر دیا جائے اگر جب بہت سے کر بھی لیں تم میں سے لیکن کچھ کے لئے کیا بن جائے مشکل میں وہ نہ پڑ جائیں بھئی تو اس طرح بات کرنا ٹھیک نہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں یہ بات بڑی نفرت والی ہے اللہ کے نزدیک کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ اللہ کو کیا چیز پسند ہے تو اس میں سر دھڑ کی بازی لگا دیں تو آگے اللہ نے بتلایا کہ اللہ کو کیا پسند ہے اِنَّ اللَّهَ کسی سے یہ بنیان ہے بھئی تعمیر شکی گئی یعنی عمارت مرسوس سیسا پلائی ہوئی مرسوس کا کیا مانا سیسا پلائی ہوئی قَأَنَّهُم بُنیانُم مرسوس گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہیں سیسا پلائی ہوئی یعنی بڑی مضبوطی سے بنائی گئی جوڑی گئی یعنی اینٹ کے ساتھ اینٹ بڑی مضبوطی سے جوڑی ہوئی ہو تو یہ ہے مرسوس یہ ہے سیسا پلائی ہوئی سمجھ میں آیا ایک اینٹوں کو جوڑ کر بنایا گیا لیکن اچھے طریقے سے ان کو آپس میں نہیں جوڑا گیا وہ عمارت مضبوط نہیں ہوگی لیکن اگر اینٹ کے ساتھ اینٹ اچھے طریقے سے جوڑی گئی ہوگی تو وہ عمارت بڑی مضبوط ہوگی اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا قَانَّهُم بُنیانُم مرسوس یقیناً اللہ محبت کرتے ہیں اللہ پسند کرتے ہیں انہوں نے کہا تھا اللہ کو کیا پسند ہے وہ بتلایا جا رہا ہے یقیناً اللہ پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو جو لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں صف بنا کر کہا اِنَّهُم بُنیانُم مرسوس مرسوس گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَا تُؤْدُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ اَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اس ذرخ ہے اس کے لئے عامل چاہیے عامل کیا ہے یہاں پر اذکر وَذْکُرْ اِذْ قَالَ مُوسَى اور یاد کیجئے وہ وقت جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے يَا قَوْمِ یہ میم کا کسرہ کیا بتلا رہا ہے یہاں پر يَا حضر فوئی ہے يَا قَوْمِ اے میری قوم لِمَا تُعْذُونَنِي تم کیوں مجھے عذیت دیتے ہو تم کیوں مجھے تکلیف دیتے ہو وَقَدْ تَعْلَمُونَ اور تحقیقے تم جانتے ہو اَنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَئِكُمْ کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف فَلَمَّا زَاغُوْ بس جب وہ ٹیڑے ہوئے زاغا کے معنی ٹیڑے ہونے کے فَلَمَّا زَاغُوْ بس جب وہ ٹیڑے ہوئے اَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ تو ٹیڑے کر دیئے اللہ نے ان کے دل بنی اسرائیل والے حضر موسیٰ علیہ السلام کو تکالیش دیتے رہتے تھے تو حضر موسیٰ علیہ السلام ان سے فرما رہے ہیں اے میری قوم تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو سمجھ میں آیا بھائی کیوں تکلیف کبھی وہ بچھڑے کو بنا کر اس کی پوجہ شروع کر دی کبھی تورات کا حکم آیا تو کہنے لگے اللہ کے احکام آئے تو کہنے لگے ہمارے اپنے آدمی جب تک اپنے کانوں سے نہیں سن لیں گے کہ اللہ نے حکم دی ہیں اس وقت تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے اور اس طرح کی اور پھر جب جہاد کا حکم آیا کہ عمالقہ قوم کے ساتھ لڑنا ہے تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑے ہم یہی بیٹھے ہیں تو اس طرح کی قدم قدم پر وہ عذیتیں دیتے تھے تو حضم موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنی قوم سے یا قومی اے میری قوم لِمَ تُعْزُونَنِ تم کیوں مجھے تکلیف دیتے ہو وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ حالانکہ تم جانتے ہو کہ بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں فَلَمَّا زَاغُو بس جب وہ ٹیڑے ہوئے وہ بنی اسرائیل والے وہ ٹیڑے ہوئے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے وہ جب ٹیڑے ہوئے اَذَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ تو ٹیڑے کر دیئے اللہ نے ان کے دل یعنی اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑے کر دیئے یعنی کہ پھر ان میں قبول حق کی گنجائش ہی نہ رہی بھئی حق قبول کرنے کی استعداد ہی ان میں نہ رہی بھئی جب وہ خود ٹیڑا راستہ اختیار کر رہے تھے تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑے کر دیئے کہ ان میں پھر قبولیت حق کی استعداد ہی نہ رہی وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ ہدایت نہیں دیتے نافرمان لوگوں کو وَإِذْ قَالَ عِيْسَىٰ بْنُ مَرِيَمَ يَا بَنِيْ اسُرَائِلَ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے علیہ الصلاة والسلام حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے جب کہا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف مصدقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّورَاتِ اس حال میں کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں اس حال میں کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ اس چیز کی بَيْنَ يَدَيَّ جو میرے سامنے ہے یعنی جو مجھ سے پہلے ہے میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے ہے مِنَت تَورَاتِ یعنی کہ تورات یہ بیان ہے ما بین یدیہ کا میں تصدیق کرنے والا ہوں اس چیز کی یعنی اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے ہے وہ کونسی کتاب ہے تورات یعنی تو یوں ترجمہ کیجئے مصدقل ما بین یدیہ من التورات میں تصدیق کرنے والا ہوں اپنے سے پہلی کتاب تورات کی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ اور میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک پیغمبر کی یعطی منبع دی جو آئے گا میرے بعد ایک پیغمبر جو میرے بعد آئے گا اسموہ احمد اس کا نام احمد ہے اس کا نام احمد ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اپنے قوم والوں کو اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو بتلا دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں ویسے تو تمام انبیاء ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دیتے رہے ہیں لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں حضور علیہ السلام سے پہلے بھئی اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کون تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور ہے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف آخری پیغمبر جو بھیجے گئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جس کے بعد پھر صرف حضور علیہ السلام تشریف لائے ان کے بعد اور نہ ان سے درمیان میں کوئی پیغمبر نہیں آئے بھئی تو خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے واضح لفظوں میں حضور علیہ السلام کی آمد کا بتلایا بھئی عیسائیوں نے اور یہودیوں نے تورات اور انجیل کے اندر حد سے بڑھ کر تحریفات کر دیں بھئی حد سے بڑھ کر تبدیلیاں کر دیں لیکن آج بھی جو تورات اور انجیل کے نصے ہیں ان کے اندر ایسے الفاظ موجود ہیں جن کا صریح اور واضح مستاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی بنتے ہیں بھئی سمجھ میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی بنتے ہیں بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خبر دے رہے ہیں کہ میرے بعد ایک شخص آئے گا ایک پیغمبر آئے گا اور تو واضح لفظوں کے اندر یہاں تک کہ یہ جیسے قرآن میں آیا کہ میں خوش خبری دینے والا ہوں ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا احمد احمد کا کیا معنی؟ زیادہ تعریف کرنے والا یا زیادہ تعریف کیا گیا احمد اس میں تفضیل کا سیغہ ہے نا احمد افعال وزن ہے اور اس میں تفعیل اس میں تفضیل عموما اس میں فاعل سے آتا ہے جیسے اعدل کیا معنی؟ زیادہ عادل عزرب کیا معنی؟ زیادہ زارب تو اسی طرح احمد زیادہ حامد زیادہ حمد کرنے والا بھئی اور کبھی کبھار اس میں تفضیل اس میں مفعول سے بھی آتا ہے اگرچہ وہ قلیل ہے جیسے اشہر بمانے مشہور بھئی زیادہ مشہور اشہر بمانے زیادہ مشہور تو یہ احمد کے اندر دونوں احتمال آگئے زیادہ تعریف کرنے والا یا زیادہ تعریف کیا گیا بھئی اور ابھی تک جو انجیل اور پورات کے نسخے تھے ان میں ایک لفظ ملتا تھا کہ حضیث علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد فارقلیت آئے گا کون آئے گا میرے بعد فارقلیت آئے گا اور فارقلیت کا بھی یہی معنی ہے جو احمد کا معنی ہے تو ابھی تک وہ لفظ موجود ہیں اگرچہ انہوں نے اس میں بڑی تبدیلیاں کر دیں اب یہ قریب کے زمانے میں آ کر انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد لے رہے ہیں تو انہوں نے اس لفظ ہی کو بدل دیا بھئی عجیب قوم ہے انسان حیران ہوتا ہے انسان حیران ہوتا ہے تحریف کا سلسل ابھی تک ان کا جاری ہے چل رہا ہے اور جیسا میں نے پہلے بھی بتلایا تھا کہ ان کے بڑے بڑے دانشوار اور بڑے بڑے کوپال پادری ان کے اکٹھے ہوئے کہ تورات میں اتنے اختلافات ہیں انجیل کے اندر جگہ جگہ ایک جگہ ایک بات کسی طرح ہوتی ہے دوسری جگہ دوسری طرح ہوتی ہے ایک جگہ دس ہزار کا ذکر آ رہا ہے مثلا دوسری جگہ اسی بات کے بارے میں آتا ہے پندرہ ہزار کا ذکر آ جاتا ہے کہیں پر آ رہا ہے کہ وہ پانچ آدمی تھے مثلا دوسری جگہ اسی بات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نو آدمی تھے یا کچھ تھے میں مثال دے رہا ہوں ویسے سریح اختلافات ہیں ایک ہی چیز جگہ جگہ مختلف طور پر بلکل بیان ہوتی ہے بھئی تو چنانچہ وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اختلافات کسی طرح ختم کیے جائیں چنانچہ اکٹھے ہو کر انہوں نے ایک کہتے ہیں سب سے قابل اعتماد نسخہ ہم بنا رہے ہیں سب سے قابل اعتماد نسخہ کیا بنایا اور تبدیلیاں کر دیں کہ ان اختلافات وہ کسی طرح ختم کر دیں یہ اور تبدیلیوں کے ساتھ زیادہ تصفیش شدہ نسخہ ان کا آگیا بھئی اندازہ لگائیے اور پھر بھی اختلافات کم ہونے کے وجہ اور بڑھ جاتے ہیں بھئی کم نہیں ایک طرف ختم ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا دوسری جگہ تو تبدیلی آگئی اس کی وجہ سے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو وہ فارقلید کا لفت ہی انہوں نے بدل دیا اور یہ بالکل قرید کے عرصے میں ہی انہوں نے بدلہ ہے زیادہ نہیں ہوا بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو انہوں نے اس کو بدل دیا اور پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر دس ہزار صحابہ کے ہمراہ آپ تشریف اللہ بھئی مکہ کو فتح کیا اس کا ذکر بھی آتا ہے تو عرات انجیل میں واضح لفظوں کے اندر کہ اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں وہاں پر کہ وہ خداون دس ہزار خدوسیوں کے ساتھ فاران کی فاران کی چھوٹیوں پر نمودار ہوا فاران وہی مکہ کی پہاڑیاں بھئی دس ہزار خدوسیوں کے ساتھ یعنی دس ہزار پاک صفت لوگ یعنی صحابہ کے ہمراہ وہ فاران کی چھوٹی پر طلوع ہوا اس طرح کے بڑے واضح الفاظ اب بھی ملتے ہیں اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایک انجیل کا نسخہ جو بعد میں ملا جسے ابھی آج سے تقریباً ڈیڑھ ڈیڑھ سو سال شہید دو سو سال اس سے زیادہ عرصہ نہیں ہوا برنباس کی انجیل بھئی اور وہ خود اس کی تلاش میں تھے کتابوں میں اس کا ذکر ملتا تھا لیکن نسخہ نہیں مل رہا تھا پوری دنیا کے اندر وہ تلاش کرتے کرتے ایک پادری کو ملا اور اپنے ہی کسی بادشاہ کے محل کے اندر غالباً آسٹریلیا یا آسٹریہ شاید آسٹریہ ہوگا اس ملک کے اندر ان کے اپنے ہی بادشاہ کا محل تھا پرانا بہت پرانا اسی کے اندر وہ جو پادری تھا وہ کئی سال حد سال تک اس کی تلاش میں پھرتا رہا پھر وہاں ایک بادشاہ کے محل کے اندر وہ ایک تہخانہ ملا بھئی تلاش کرتے کرتے جو اس کی لائبریری تھی اس محل کی اس لائبریری کے اندر گئے اور پھر باقاعدہ حکومتی اجازت کے ساتھ حکومتی اہلکاروں کی موجودگی میں وہ وہاں اترے اور پھر وہاں ان کو وہ نسخہ ملا اور پھر وہ نسخہ دیکھ کر وہ پادری مسلمان ہو گیا کیونکہ اس نسخے کے اندر جگہ جگہ نام آتا ہے جگہ جگہ نام آتا ہے بھئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں اور اس طرح بالکل واضح اور اس کے اندر واضح توحید کی طرف دعوت ہے اور وہ جنہوں نے لکھا جہت انہوں نے جو حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حواری تھے جنہوں نے یہ لکھی برنباس انہوں نے وہ یہ برنباس ان کی طرف نسبت ہے حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری تھے ان کی انجیل انہوں نے اس واضح لفظوں میں کہا کہ یہ ہمارے دین کو فلان آدمی ہے وہ بڑا بگاڑ رہا ہے اور توحید کے خلاف تسلیس وغیرہ کا عقیدہ لوگوں میں پھیلا رہا ہے حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں کہا تھا وہ توحید لے کر آئے تھے اور اس طرح تو واضح لفظوں کے اندر اور اور برنباد کی انجیل کے نصفے آج کل بھی عام مل جاتے ہیں تو اگر صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کس طرح وہ واضح لفظوں میں حضور علیہ السلام کی بشارت دیتے ہیں دیکھا جا سکتا ہے اس کے اندر واضح لیکن پادری کیا کہتے ہیں کہتے ہیں نہیں بھئی یہ مسلمانوں نے انجیل ہمارے محل میں چھپا دی یہ عجیب بات بھئی آپ ہی کے پادری نے آپ ہی میں پلے بڑے ہوئے اور آپ کے دین کو سیکھے ہوئے اور بلکہ دین کے عالم نے اس کو سال ہا سال کتنے ملکوں میں گھومنے کے بعد بل آخر ایک جگہ اس کو یہ نسخہ ملا اور پھر اس کو دیکھ کر پڑھ کر وہ مسلمان بھی ہو گیا اور اب آپ مسلمانوں پر الزام لگاتے ہو کہ انہوں نے اپنی طرف سے داخل کیا تو صرف تعصب اور زد ہے اور کوئی چیز نہیں بھئی بھی مناظرے ہوتے ہیں مسلمانوں کے بھئی مسلمان ہمیشہ غالب آتے ہیں یہ خود اقرار کرتے ہیں کوئی زیادہ ہی زدی ہو تو الگ بات ہے ورنہ یہ بھرے مناظرے کے اندر اقرار کرتے ہیں کہ ہماری کتاب میں واقعی بہت سی ایسی باتیں جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں ہماری عقل میں نہیں آتی ہیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں لیکن بس ہمیں یقین ہے بہت مناظروں کے اندر اس طرح آج کل زمانہ حال میں بھی اسی طرح ہوتا ہے قریب قریب کے بالکل مناظرے بھی آپ دیکھیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بہت سی باتیں ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی ہیں ہماری ذہن اس کو قبول نہیں کرتا ہم ان کا کوئی جواب نہیں دے سکتے ان چیزوں کا ہمارے پاس ہے انہی جواب کیا جواب دیں وہ خود اقرار کرتے ہیں ان کے بڑے بڑے پادری لیکن کھر بھی اس پر جمع رہتے ہیں بھئی تو بس ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہیں جس کو اللہ ہدایت دے دیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی دین کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے بھئی الحمدللہ سم الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ دین دیا کوئی کسی دین پہ کب چھوڑتا ہے اپنے دین کو بھئی تو یہ اللہ ہے الحمدللہ ہمیں دین دیا اور پھر دین کے اندر ہمیں اہل حق میں سے پیدا کیا کتنی بڑی نعمت کتنی بڑی نعمت پھر اہل حق کے اندر دینی رجحان رکھنے والوں میں سے بنایا ہمیں اللہ نے پھر دینی رجحان والوں میں سے اللہ نے ہمیں یہ کتاب سنت کا علم نصیب فرمایا اس کا شوق پیدا فرمایا اور پھر اس کے لئے اللہ نے وقت نصیب فرمایا ہر قسم کے موانع کو دور فرمایا ہر قسم کے اسباب نصیب فرمای توفیق نصیب فرمائی سوی اللہ کی اتنے انعامات ہیں یہی انعامات اگر انسان سوچے تو ہر وقت اللہ کے سامنے سربس اجود رہے کتنے کتنا بڑا اللہ نے مجھ پر فرمایا میری آخرت سور گئی ان چیزوں کی وجہ سے کم از کم جتنے بھی گناہ ہوں کسی نہ کسی وقت مغفرت ہو جائے گی بھئی ویسے اللہ ہم سب کو بغیر جو شروع ہوا بس سمجھو وہ پھنس گیا بھئی تو یہ ذکر آیا تھا بھئی حضرت عیسی علیہ السلام اور ان کی جو انہوں نے بشارت دی تھی وَإِذْ قَالَ عِيسَ ابن مریم اور جب کہا عیسی ابن مریم علیہ الصلاة والسلام نے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اینی رسول اللہ الیکم میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں مصدق اللہ بین یتی من تورات تصدیق کرنے والا ہوں اس چیز جو مجھ سے آگے تورات ہے جو مجھ سے پہلے تورات ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں مبشیر بی رسول یات من بعد اسم احمد اور خوشخبری دینے والا ہوں ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہے فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينَ بس جب وہ آئے ان کے پاس بِالْبَيِّنَاتِ وَاضِحْ دَلَائِلْ لَے کر قَالُوا هَذَا سِحْرُمْ مُبِينَ تو کہا تو کہا انہوں نے یہ کھلا جادو ہے پس جب وہ ان کے پاس آئے یا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمیر راجے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کو زمیر راجے یہ جو پیچھے رسول کا ذکر آیا یہ نہیں حضور علیہ السلام تو وہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کیا لے کر آئے بِالْبَيِّنَاتِ کھلے نشانیاں واضح نشانیاں واضح دلیلیں یاد جہاں حضور صلی اللہ علیہ السلام جب ان لوگوں کے پاس واضح نشانیاں واضح آیتیں لے کر آئے تو انہوں نے کہا ہاں ذات سحر مبین کی یہ کھلا جادو ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْطَرَعَ عَلَى اللَّهِ الْقَدِبَةِ اور کون زیادہ ظالم ہوگا مِمَّنْ اُس شخصِ اِفْطَرَعَ عَلَى اللَّهِ الْقَدِبَةِ جس نے گھڑا اللہ پر جھوٹ وَهُوَ يُدْعَا الْإِسْلَامِ اس حال میں کہ اس کو بلایا جاتا ہے اسلام کی طرف وَمَنْ أَظْلَمُ اُس شخصِ زیادہ ظالم کون ہوگا مِمَّنْ اِفْطَرَعَ عَلَى اللَّهِ الْقَدِبَةِ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اس طرح کے معنی جھوٹ گھڑنا جھوٹ بنانا جھوٹ باندھ لینا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یعنی اللہ کے بارے میں جھوٹ بولا وَهُوَ يُدْعَا الْإِسْلَامِ اس حال میں کہ اس کو بلایا جاتا ہے اسلام کی طرف وَاللَّهُ لَا يَحْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اللہ ہدایت نہیں دیتے ظلم کرنے والی قوم کو اس شخص زیادہ ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا اللہ کے بارے میں جھوٹ باندھ لیا بھئی ایک تو یہ جھوٹ اللہ کی طرف انہوں نے اولاد کی نسبت کی یہ عیسائیوں وغیرہ نے یہ بنی اسرائیل والوں نے اور پھر تورات کے اندر انجیل کے اندر اتنی تحریفات کر دیں اور نسبت کس کی طرف کر دیں باتیں اپنی طرف سے ملاتے تھے اور نسبت کس کی طرف کرتے تھے اللہ کی طرف کرتے تھے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْقَدِبَ وَهُوَ يُدْعَى الْإِسْلَامِ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اللہ پر جھوٹ باندھا حالانکہ اس کو اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ اَظْوَالِمِينَ اور اللہ ہدایت نہیں دیتے ظالم قوم کو اور یہودیوں میں عجیب بھئی یہودی جو سختر متعصب ترین لوگ ہیں اس زمین کے ان کے نزدیک یہ اللہ کے لادلے ہیں یہ جنت میں جائیں گے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا اور کوئی شخ یہودی نہیں بن سکتا سوائے ان کی جو نسل چلی آرہی ہے وہ یہودی ہیں بس کسی اور دین والا کہے میں یہودی بننا چاہتا ہوں نہیں بھئی یہودی وہ نہیں بن سکتا اس مذہب میں نہیں داخل ہو سکتا وہی بن اسرائیل وہی نسل ہے اور ان کے نزدیک تو سارا اصل دار و مدار نصب پر ہے بھئی اور ان کے نزدیک نصب چلتا بھی ماں کی طرف سے ہے بھئی کس کی طرف سے ماں کی طرف سے چلتا ہے بھئی اور کوئی دوسرے مذہب والا ان کے مذہب میں داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ دار و مدار وہ نسل پر ہے وہ تو جو بھی آئے گا وہ دوسری نسل کا ہوگا وہ کہتے ہیں نہیں یہ نسل والا ہو ہماری نسل والا ہم ہیں اللہ کے لادلے بھئی جو مرضی کرتے رہیں دنیا کے اندر اس وقت جتنا فساد آپ کو نظر آئے گا تقریبا تقریبا ہر ایک کے پیچھے کہیں نہ کہیں یہودی سازش ہوا کرتی ہے بھئی ہر چیز میں سازش ہر چیز میں سازش بھئی عجیب لوگ ہیں بھئی دیکھیں آگے آگے مزید ان کا ذکر آ رہا ہے یوریدون لیطفئو نور اللہ بی افواہہم واللہ مطم نوری ولو کری حل کافرون یوریدون یہ لوگ چاہتے ہیں لیطفئو اطفہ ایطفئو اطفہ ایطفئو کے معنی ہوتے ہیں بجھانے کے بھئی چراغ وغیرہ روشنی بجھانا بھئی یوریدون لیطفئو نور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو بی افواہہم اپنے موہوں سے افواہ جمع ہے فم کی بھئی فم کی تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے موہوں سے یعنی اپنے موہ سے پھونکے مار کر اللہ کے نور کو بجھا دیں واللہ مطم نوری اور اللہ پورا کرنے والا ہے نوری ہی اپنے نور کو ولو کریحل کافرون اگرچہ ناپسند کریں کفر کرنے والے اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے تام کرنے والا ہے اگرچہ کافر ناپسند کریں والذی ارسل رسولہ بالہدہ وہی ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ و دین الحق اور دین حق کے ساتھ لیو ظہی رہو علا دین کلی تاکہ اس دین کو غالب کرے علا دین کلی تمام دینوں پر وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اس دین حق کو غالب کرے علا دین کلی ہر دین پر ولو کریحل مشرکون اگرچہ ناپسند کریں مشرک اگرچہ ناگوار ہو کن کو مشرکوں کو اگرچہ ناگوار ہو مشرکوں کو تو اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق دے کر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر بھیجا تاکہ اللہ اس دین کو غالب کرنے تمام دینوں پر اگرچہ مشرکوں کو یہ بات نہ پسند ہی کیوں نہ ہو جو ہے یاد رکھ یہ دین اسلام دلائل دلائل کے میدان میں تو ہمیشہ یہی دین غالب ہے بھئی جو دلائل اس کے پاس ہیں حق دین حق ہے تو یقینی بات ہے اس کے دلائل بھی اسی طرح ہیں تو جب ایک بات حق ہو برحق ہو تو اس کے دلائل یقینی طور پر بڑے قوی ہوتے ہیں جب سب باقی مذاہب باطل ہیں تو ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے باطل کے پاس کیا دلیل جو جھوٹی چیز ہے اس کی کیا دلیل ہو سکتی ہے تو دلائل کے میدان میں تو ہمیشہ دین اسلام غالب ہے آج بھی آپ دیکھ لیں مسلمانوں کے غیر مسلموں کے ساتھ مناظرے ہوتے ہیں دلائل کے میدان میں ہمیشہ مسلمان غالب ہیں ہاں البتہ ویسے دنیاوی اعتبار سے غالب ہونے شرائط ہیں بھئی وہ شرائط پوری ہوں تو یہ دین ہر حال میں غالب ہی رہے گا جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانے میں صحابہ کے زمانے وہ ایمان نہ رہا وہ عمل نہ رہا تو اب یہ ہے کہ مسلمان مغلوب ہو گئے لیکن پھر ہی انشاءاللہ یہ مسلمان غالب ہوں گے اور حدیث علیہ السلام جب آئیں گے پھر تو اس کے بعد اور کوئی دین رہے گئی نہیں صرف دین اسلام ہی رہ جائے گا اور وہ ہی غالب ہو جائے گا سب پر بھئی یہ وہی ذات ہے وہی اللہ ہے جس نے بھیج اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ اس دین کو غالب کرے تمام دین وں پر اگرچہ مشرقوں کو ناگوار ہو یا ایوہ الذین آمنو حل ادل کم علا تجارت تنجی کم من عذاب علیم اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو حل ادل کم کیا میں تمہاری رہنمائی کروں کیا میں تمہیں بتلاؤں اللہ فرما رہے ہیں اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو حل ادل کم کیا میں تمہیں بتلاؤں کیا میں تمہاری رہنمائی کروں علا تجارت ایک ایسی تجارت پر سنجی من عذاب علیم بھئی تؤمنون باللہ یہ کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر یہ ہے تو خبر بمان انشاء کے ہے کس کے معنی میں ہے انشاء کے معنی میں ہے یہ کہ تم ایمان لاتے ہو نہیں یہ ترجمہ نہیں کیا ترجمہ کرنا ہے یہ کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر و رسول لہی اور اس کے رسول پر و تجاہدون خی سبیل اللہ بی اموال و انفوس اور یہ کہ تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ و انفوس اور اپنی جانوں کے ساتھ یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو مانا سمجھ میں آگیا بھئی یا ایوہ الذین آمنو حل ادلوکم علا تجارت اے وہ اس طرح کروگے تو اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ اور داخل کرے گا تمہیں ایسے باغات میں تجریم تخت الانحار کے بہتی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں وَمَسَاقِنَ طَيِّبَةً اور داخل کرے گا تمہیں مَسَاقِنَ طَيِّبَةً پاکیزہ رہنے کی جگہوں میں مَسَاقِن رہنے کی جگہ مَسْتَن کی جمع طَيِّبَةً پاکیزہ اور تمہیں داخل کرے گا پاکیزہ رہنے کی جگہوں میں فی جنَّاتِ عَدْنِ رہنے کے باغوں میں عَدْن رہنے کے جنَّاتِ عَدْن رہنے کے باغات بھئی ذَلِكَ الفَوضُ العظیم یہی عظیم کامیابی ہے جنت میں داخل ہو جانا اور وہاں جگہ مل جانا اللہ فرما رہے ہیں یہی عظیم کامیابی ہے یَغْفِرْ لَكُم بَخْش دیں گے اللہ تمہارے گناہوں کو اور داخل کریں گے تمہیں ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور پاکیزہ رہنے کی جگہوں میں فی جنَّاتِ عَدْنِ رہنے کے باغات میں مساکن طیبتا پاکیزہ مکانات یہ ترجمہ کر رہے ہیں تاکبہ محاورہ اور پاکیزہ مکانوں میں رہنے کی جنتوں میں ذالک الفوض العظیم یہی عظیم کامیابی ہے وَأُخْرَ تُحِبُّونَهَا اور ایک اور چیز تُحِبُّونَهَا جسے تم پسند کرتے ہو اللہ یہ بھی دیں گے تمہیں اور ایک اور چیز بھی دیں گے تمہیں تُحِبُّونَهَا جسے تم پسند کرتے ہو وہ کیا چیز ہے نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ اللہ کی طرف سے مدد وَفَتْحٌ قَرِيب اور قریبی فتح اور ویسے تو جنت سب سے عظیم کامیابی لیکن دنیا کے اندر یہ چیزیں بھی مومن کو بڑی محبوب ہیں کہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو بھئی اللہ اس کی مدد فرمائے اور قریبی فتح اس کو حاصل ہو بھئی وَأُقْرَا تُحِبُّونَهَا اور ایک اور ایک اور چیز بھی دیں گے تُحِبُّونَهَا جسے تم پسند کرتے ہو نفر من اللہ وَفَتْحٌ قریب اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح وَبَشِّرِ المؤمنین اور خوشخبری سنا دیجئے مؤمنین کو اور خوشخبری سنا دیجئے مؤمنین کو کہ اگر تم یہ چیزیں کروگے تو یہ چیزیں تمہیں ملیں گی وئی اور ساتھ اللہ کی مدد بھی آئے گی اور قریبی فتح بھی حاصل ہوگی یہ خوشخبری سنا دیجئے مؤمنین کو یا ایوہ الَّذین آمَنُوا کُونُوا انصار اللہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو کُونو تم ہو جاؤ انصار اللہ اللہ کے مددگار اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بن جاؤ کما قَال عیس ابن مریم للحواریین جیسے کہا عیس ابن مریم علیہ الصلاة والسلام نے للحواریین حواریوں سے جیسے کہ حضیث علیہ السلام نے حواریوں سے کہا حضیث علیہ السلام کے پر جو ایمان لے کر آئے ان کے جو ساتھی تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے جیسے حضور علیہ السلام پر جو ایمان لائے اور آپ کے مددگار بنے وہ صحابہ کہلاتے ہیں بھئی حضیث علیہ السلام کے جو ذاتی تھے وہ کیا کہلاتے ہیں حواری کہلاتے ہیں جب کہا عیسی ابن مریم نے حواری لِلْحواری لے کر لَا لَا عدو ابن مریم رہنے والے سورة کے اندر دست ہے الحکین جو حکمت والے ہیں وَالَّذِي بَعَسَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ وہی ذات ہے جس نے بھیجا بعث بھیجا اٹھایا ان میں وَالَّذِي بَعَسَ فِي الْأُمِّيِّنَ وہی ذات ہے جس نے جس تجرمہ کر لیں جس نے اٹھایا فِي الْأُمِّيِّنَ امی انپڑوں کے اندر کن کے اندر امی انپڑ بھئی انپڑ ناخاندہ وہی ذات ہے جس نے اٹھایا انپڑوں میں یعنی تجمع کر لیں جس نے اٹھایا ناخاندہ لوگوں میں رسولا ایک رسول من ہم جو انہی میں سے تھا وہی ذات ہے جس نے بھیجا ایک رسول انپڑوں میں ناخاندہ لوگوں میں یہ عرب یہ مشکین مکہ والے مشکین مکہ وغیرہ یہ سارے بھئی انپڑ تھے پڑے لکھے ان میں چند گنتی کے ہی افراد تھے بھئی چند گنتی کے الفاظ بھئی چند گنتی کے افراد بھئی والذی بعثا فی الامیین رسولا منہم وہی ذات ہے جس نے بھیجا ناخاندہ لوگوں میں ایک پیغمبر منہم جو انہی میں سے تھا ایسا پیغمبر جو انہی میں سے تھا یتلو علیہم آیاتی جو پڑتا ہے ان پر اللہ کی آیتیں جو ان پر جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے وَيُزَكِّهِمْ اور ان کو پاکیزہ کرتا ہے حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں ان کو پاکیزہ فرماتے ہیں یعنی برے اخلاق برے افعال اور برے عقائد سے ان کو پاکیزہ فرماتے ہیں وَيُزَكِّهِمْ اور انہیں پاکیزہ کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور سکھاتا ہے ان کو یعنی ترجمہ کر لیں اور تعلیم دیتا ہے ان کو الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کِتَابَ اور حِكْمَت کی دانائی کی وَإِن کَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينَ اگرچہ وہ اس سے پہلے اگرچہ وہ اس سے پہلے لَفِي ضَلَالٍ مُبِينَ کھلِ گمراہی میں تھے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَتْكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وہی ذات ہے جس نے بھیجا ناخاندہ لوگوں میں ایک پیغمبر انہی میں سے جو پڑھتا ہے ان پر اللہ کی آیتیں اور ان کو پاکیزہ کرتا ہے اور ان کو سکھاتا ہے کتاب اور حِكْمَةَ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ اور کس میں بھیجا کچھ اور لوگوں میں بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ اللہ نے ناخاندہ لوگوں میں بھیجا پیغمبر کو وَآخَرِينَ اور دوسرے لوگوں میں مِنْهُمْ انہی میں سے لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ جو ابھی ان سے مِلے نہیں اللہ نے ناخاندہ لوگوں میں پیغمبر کو بھیجا اور دوسرے لوگوں میں انہی میں سے لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ جو ابھی ان سے مِلے نہیں جو ابھی ان کے ساتھ مِلے نہیں یعنی جو بعد میں آنے والے مومنین ہیں تا قیامت بھئی تا قیامت جو آنے والے لوگ ہیں بھئی قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں اللہ نے ناخاندہ لوگوں کی طرف اور قیامت تک جتنے آنے والے لوگ ہیں جو ابھی ان کے ساتھ مِلے نہیں کیونکہ وہ بھی دنیا میں آئی نہیں پیدا ہی نہیں ہوئے ان کی طرف اللہ نے ایک پیغمبر کو بھیجا مانا سمجھ میں آ گیا بھئی تو آخرین کا عطف کس پر ہے اُمِّيین پر بھئی وَالَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ وَآخرینَ وہی ذات ہے جس نے بھیجا ناخاندہ لوگوں میں رسول کو وَآخرینَ اور بھیجا دوسروں میں مِنْهُمْ اُنْ مِنْسَهِ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ جو ابھی ان سے ملے نہیں یعنی چامت تک آنے والے سب لوگ مراد ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ اللہ زبردست ہیں حکمت والے ہیں ذَلِكَ فَضُّ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْيَ شَا یہ اللہ کا فضل ہے يُؤْتِيهِ وہ اللہ یہ عطا فرماتے ہیں مَنْيَ شَا جس کو چاہتے ہیں وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمُ اور اللہ بڑے فضل والے ہیں الْعَلْعَظِيمُ صفت ہے کس کی الفضل کی اور اللہ بڑے فضل والے ہیں مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا تَوْرَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا اَصْفَارَ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا تَوْرَاتَ مثال ان لوگوں کی حُمِّلُوا تَوْرَاتَ جن پر لادی گئی تَوْرَات حُمِّلو جن سے اٹھوائی گئی تَوْرَات بھئی تَوْرَات اٹھوائی گئی یعنی جن پر تورات لا دی گئی ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھئی مثال ان لوگوں کی حملو تورات جن سے اٹھوائی گئی تورات ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا پھر انہوں نے اس تورات کو نہ اٹھایا ان لوگوں کی مثال کَمَصَلِ الْحِمَارِ کس کی طرح ہے گدے کی طرح ہے گدے جیسی ہے يَحْمِلُ أَصْفَارَ کہ جس نے اٹھائے ہوئے ہوں اصفارہ بہت سی کتابیں بھئی اصفار جمعہ ہے صفروں کی کتاب کو کہتے ہیں بھئی کتاب يَحْمِلُ أَصْفَارَ جس نے بہت سی کتابیں اٹھائی ہوں اللہ فرمارے مَصَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا تورات ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا کَمَصَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَصْفَارَ مثال ان لوگوں کی جن پر تورات لا دی گئی پھر انہوں نے اس پنہ اٹھایا اس گدے جیسی ہے جس نے کتابیں اٹھائی ہوئی بہت سی کتابیں اٹھائی ہوں ان کی مثال اس گدے جیسی ہے جس نے بہت سی کتابیں اٹھائی ہوں مثال ان لوگوں کی جن پر جن سے تورات اٹھوائی گئی جن پر تورات لا دی گئی یعنی جن پر تورات کے جنہیں تورات کے احکام پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا معنی سمجھ میں آرہا ہے بھئی جنہیں تورات کے احکام پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا یہ ذمہ داری ان پر ڈالی گئی کہ تمہیں کیا کرنا ہوگا تورات کے احکام پر عمل کرنا ہوگا یعنی بنی اسرائیل والے ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا پھر انہوں نے اس تورات کو نہیں اٹھایا یعنی اس کے احکام پر عمل نہیں کیا کمثل الحمار ان کی مثال گدے اس گدے کی طرح ہے يَحْمِلُواْ اَسْفَارَا اس حال میں کہ اس گدے نے بہت سی کتابیں اٹھائی ہوں بھئی گدے پر جتنی بھی کتابیں لات دی جائیں اس سے کوئی گدہ عالم تو نہیں بنے گا سمجھ میں آیا بھئی تو اس کے ذہن میں تو وہی سبس گھات ہی رہے گی اور کسی چیز کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوگی تو جیسے یہ گدے پر کتابیں لاتی ہوئی ہوں اسے ان کتابوں کا اس علم کا ذرہ بھر فائدہ نہیں ہوتا اسی طرح ان لوگوں کی بھی مثال ہے کہ ان کو اگرچہ علم دیا گیا تورات دی گئی لیکن یہ اس گدے کی طرح ہے جس کے پاس کتابیں ہیں علم اس کے پاس علم کا سبب موجود ہے لیکن وہ اس سے نفع نہیں اٹھاتا تو ان کے پاس بھی تورات موجود ہے لیکن یہ لوگ اس سے نفع نہیں اٹھاتے تو گدہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا ان کتابوں سے اور پھر فائدہ میں نہیں اٹھا سکتا اور گدہ اگر اس پر فخر کرے غرور کرے تکبر کرے کہ یہ دیکھو کتنی کتابیں میں نے اٹھائی ہوئی ہیں علم ہے میرے پاس تو یہ تو اور بھی حماقت ہوگی بڑھ کر بھئی اور بھی اس سے بڑھ کر حماقت کی بات ہوگی کہ اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا اور پھر بھی تکبر میں مبتلا ہے ان لوگوں کی بھی ایسی ہی مثال ہے کہ اس علم سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے اور تکبر کے اندر بھی مبتلا ہے کہتے ہیں جنت میں صرف کون جائیں گے یہود ہی جائیں گے وہ اللہ کے لادلے ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی مثال ان لوگوں کی جن پر طورات لادی گئی پھر انہوں نے اس طورات کو نہ اٹھایا ان کی مثال اس گدے جیسی ہے جس نے بہت سے کتابیں اٹھائی ہوں کتنی بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو اور اللہ ہدایت نہیں دیتے ظالم لوگوں کو اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اے وہ لوگو جو یہودی ہوئے ترجمے پر نظر ہے بھئی قُلْ يَا يُحَلَّذِينَ حَادُوا اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اے وہ لوگو جو یہودی ہوئے انزا عمتم اگر تمہارا یہ گمان ہے اَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ کہ تم اللہ کے اللہ کے دوست ہو اولیاء لِلَّهِ کہ تم اللہ کے دوست ہو مِن دونِ النَّاسِ لوگوں کے علاوہ یعنی اور لوگوں کے علاوہ تم ہو اللہ کے دوست بھئی میں نے بتلایا بھئی یہ کیا کہتے تھے ہم ہی اللہ کے لادلے ہیں ہم جنت میں جائیں گے اور کوئی بھی نہیں جائے گا تو اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے یہودیو اگر تم ہی اللہ کے دوست ہو اللہ کے لادلے ہو لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہیں لوگوں میں سے فَتَمَنَّاُ الْمَوْتَ تو تم تمنا کرو موت کی تو تم کیا کرو اگر تم سچے ہو تم کہتے ہو ہم اللہ کے لادلے ہیں تو اس کا تو یہ مطلب ہے اور اور تم کہتے ہو تم جنت میں تم جنت میں جاؤ گے اور کوئی نہیں جائے گا تو پھر تم ذرا تمنا کرو موت کی بھئی کیونکہ موت کی تمنا میں پھر کیا حرج ہے دنیا سے جاؤ گے تو کس کے پاس جاؤ گے اللہ کے پاس تو اور جنت میں جاؤ گے تو پھر موت کی تمنا کرنے میں کیا حرج ہے موت کی تمنا کر لو اگر تمہارے تم اس دعوے میں سچے ہو فَتَمَنَّاُ الْمَوْتَ پس تم تمنا کرو موت کی اِن کُن تُم صادقین اگر تم سچے ہو کتنا آسان حل بطل آیا گیا کتنا آسان یہودی اور تم کہتے ہیں ہم اللہ کے محبوب لوگ ہیں تو موت کی تمنا کر لو موت کی اگر سچے ہو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ کتنی آسان سی بات یہ بات بڑی آسانی سے پوری ہو سکتی تھی کوئی یہودی آ کر بھرے مجمع میں سب کے سامنے کہہ دیتا ہوں میں موت کی تمنا کرتا ہوں بس زبان سے دو لفظ ہی کہنے تھے نا میں موت کی تمنا کرتا ہوں لیکن کسی کو اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے یا یوہاللہین اے وہ لوگوں جو یہودی ہوئے انزا عام تم اگر تمہارا یہ گمان ہے انکم اولیاء للہ کہ تم مددگار ہو کہ تم دوست ہو اللہ کے من دون ان ناسی اور لوگوں کے علاوہ فتمننو الموت پس تم تمنا کرو موت کی انکون تم صادقین اگر تم سچے ہو وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ عَبَدَا اور یہ تمنا نہیں کریں گے اس کی کبھی بھی یہ کبھی بھی اس موت کی تمنا نہیں کریں گے بِمَا قَدْ دَمَتْ عَيْدِهِمْ بَوَجَهُ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے یعنی جو عامال انہوں نے آگے بھیج رکھے ہیں یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اور اللہ جاننے والے ہیں ظالموں کو قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے یقیناً وہ موت الَّذِينَ تَفِرُّونَ مِنْهُ جسے تم لوگ بھاگتے ہو یقیناً اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ یقیناً وہ موت جسے تم بھاگتے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِكُمْ پس یقیناً وہ موت تم سے ملاقات کرے گی موت تم سے یعنی تمہیں آ کر رہے گی وہ موت ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ پھر تم لوٹائے جاؤگے إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ غیب اور شہادت کو جاننے والے کی طرف پوشیدہ اور حاضر کو جاننے والے کی طرف تم لوٹائے جاؤگے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنْ تُمْ تَعْمَلُونَ پس وہ تمہیں خبر دے گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے یَا يُحَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ الْإِصْوَالَاتِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَاتِ فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُ الْبَعْ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اِذَا نُودِيَ الْإِصْوَالَاتِ جب ندا دی جائے نماز کے لیے جب پکارا جائے نماز کے لیے مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَاتِ جمعے کے دن جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے یعنی جب جمعے کی آزان دی جائے کیا مراد ہے یہاں سے ندا سے آزان مراد ہے آزان بھئی اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اِذَا نُودِيَ الْإِصْوَالَاتِ جب جمعے کے لیے آزان دی جائے مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَاتِ جمعے کے دن بھئی جب نماز کے لیے پکارا جائے جمعے کے دن یعنی جب آزان دی جائے نماز کے لیے جمعے کے دن فَسَعَوْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف وَذَرُ الْبَعَ اور چھوڑ دو خریدو فروغ کو وَذَرُ الْبَعَ وَذَرَىٰ يَا ذَرُو کے کیا معنی ہوتے ہیں چھوڑ دینے گے وَذَرُ الْبَعَ اور چھوڑ دو خریدو فروغ کو ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ اِنْكُمْ تُمْ تَعْلَمُونَ یہ تمہاری لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن جب آزان ہو جائے تو اس کے بعد جمعے کی تیاری کے علاوہ اور کسی کام میں مشغول ہونا یہ درست نہیں بھئی یہ اس سے منع آگئی بھئی تو یہ حرام ہے کہ اس کے علاوہ جمعے کی تیاری جمعے کی آزان کے بعد جمعے کی تیاری کے علاوہ کسی اور کام میں انسان مشغول ہو مانا سمجھ میں آگیا بھئی اور یاد رکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جمعے کی صرف ایک آزان تھی یہ جو قطبے کے وقت دی جاتی ہے جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے اور جو آزان دی جاتی ہے یہ دوسری ولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف یہ ایک آزان تھی پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے زمانے میں انہوں نے اس دوسری آزان کا اضافہ فرمایا اور تمام صحابہ کی موجودگی میں اور تمام صحابہ نے اس کو قبول کیا تو اس پر صحابہ کا اجماع ہو گیا کیا ہو گیا صحابہ کا اجماع ہو گیا تو یہ دوسری آزان جو ہے صحابہ کے اجماع سے ثابت ہے بھئی صحابہ کے اجماع سے لیکن اس کا بھی وہی حکم ہے جو دوسری آزان کا تھا دوسری آزان کے بعد جمعہ کے تیاری کے علاوہ اور کاموں میں مشغول ہونا جائز نہیں تو اس پہلی آزان کا بھی وہی حکم ہے اس کے بعد بھی کسی قسم کے دنیاوی امور میں مشغول ہونا جائز نہیں ہے جمعہ کی تیاری کو چھوڑ کر بھی یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو فَإِذَا قُضِيَةِ الصَّلَاتُ فَانْ تَشِرُوْ فِي الْأَرْضِ پس جب ادا کر دی جائے نماز فَإِذَا قُضِيَةِ الصَّلَاتُ جب ادا کر دی جائے نماز یعنی جب جمعہ کی نماز ہو جائے فَانْ تَشِرُوْ فِي الْأَرْضِ پس تم تھیل جاؤو زمین کے اندر وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ اور تلاش کرو اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو اللہ کے فضل میں سے جب نماز ادا کر دی جائے تو پھیل جاؤ زمین کے اندر اور اللہ کا فضل تلاش کرو یعنی روزی تلاش کرو تجارت وغیرہ جو کرنا چاہتے ہو کرو اللہ کے روزی تلاش کرو یہ اس لئے کہا گیا کیونکہ جو یہود تھے ان کا ذکر ابھی چل رہا تھا یہ یوم السبت یعنی ہفتے کا دن ان کے نزدیک جیسے ہمارے ہاں جمعہ کا دن ہے ان کے ہاں کونسا دن بابرکت شمار ہوتا ہے ہفتے کا دن ان کے ہاں بابرکت شمار ہوتا ہے اور اس دن وہ ہر قسم کی تجارت وغیرہ اس کو بند رکھتے ہیں بھئی تو اللہ فرما رہے نہیں تم لوگوں کے لئے اس طرح نہیں جس طرح وہ تھے اور ہفتے والے دن کوئی کام کرتے ہی نہیں ہیں تم جب نماز ادا کر چکو تو اس کے بعد کیا کر سکتے ہو اللہ کی روزی کو تلاش کر سکتے ہو پس جب نماز ادا کر دی جائے تو پھیل جاؤ زمین کے اندر وابتغوا من فضل اللہ اور تلاش کروا اللہ کے فضل میں سے وذکروا اللہ کثیرہ اور یاد کروا اللہ کو کثرت سے لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً اَوْ لَحْوَنِ اِنْ فَضُّوا اِلَيْهَا اور جب انہوں نے دیکھی اِتِجَارَةً ایک تِجَارَت اَوْ لَحْوَنْ یا تَمَاشَا اِنْ فَضُّوا اِلَيْهَا تو وہ بکھر گئے اس کی طرف اِنْ فَضُّوا اِلَيْهَا وہ اس کی طرف بکھر گئے وَتَرَكُو کا قائمہ اور چھوڑ دیا آپ کو اے پیغمبر قائمًا کھڑے ہوئے ہی قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهُوِ وَمِنَ التِّجَارَةً اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے وہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے مِنَ اللَّهُوِ تماشے سے وَمِنَ التِّجَارَةِ اور تجارت سے وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور اللہ جو سے بہتر رزق دینے والے ہیں ابتدا میں روایات میں آتا ہے کہ خطبہ جمعے کے بعد ہوا کرتا تھا نماز کے بعد خطبہ نماز کے بعد ہوا کرتا تھا تو ایک مرتبہ ایسی ہی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز کے بعد صحابہ سے شتاب فرما رہے ہیں وعظ فرما رہے ہیں تو اسی وقت کوئی قافلہ آیا بھئی قافلہ آیا مدینہ کے باہر اور جب قافلہ آتا تھا تو وہ بھول وغیرہ اور نقارے وغیرہ بجا کر اس کا اعلان ہوتا تھا بھئی وہ قافلے والے بجانا شروع کر دیتے جب سامان تجارت ان کے پاس ہوتا تھا تاکہ جو تاجر وغیرہ ہیں جنہوں نے لینا ہے آ کر چیزیں لے جائیں بھئی تو اس وقت مدینہ منورہ کے اندر خواہ کھانے پینے کی چیزوں کی بڑی کمی تھی بھئی تو جب قافلہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے ہیں جمعہ کی نماز ہو چکی ہے قافلے کے وہ ڈھول وغیرہ بجنا شروع ہوئے ان کے نقارے جو تھے وہ بجنا شروع ہوئے تو صحابہ کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس کی طرف فوراں چلے گئے بھئی انہوں نے سوچا پتہ نہیں تھا کہ خطبہ سننا بھی ضروری ہے اور یہ سوچا کہ جیسے عام حضور علیہ السلام کا وعظ ہوتا ہے وعظ ہے اور نیز اس وقت میں نے بتلایا کھانے پینے کی چیزوں کی بھی کمی تھی تو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس طرح جانا یہ قطبہ سننا ضروری ہے چنانچہ وہ چلے گئے صحابہ چند صحابہ صرف حضور علیہ السلام کے پاس رہ گئے جن میں خلفاء راشدین بھی شامل تھے تو اس موقع پر پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ ادارہ او تجارتا کہ جب دیکھی انہوں نے ایک تجارت او لہوان یا ایک تماشا وہ جو باجے وہ جو ڈھول وغیرہ بج رہے تھے اور نقارے اور جب دیکھی انہوں نے ایک تجارت او لہوان یا ایک تماشا ان فضو علیہ تو وہ بکھر گئے اس کی طرف و ترکو کا قائمہ اور چھوڑ دیا آپ کو کھڑے ہوئے ہی اور چھوڑ دیا آپ کو کھڑے ہوئے ہی قل ما عند اللہ خیرم من اللہ ومن التجارہ آپ کہے دیجئے وہ جو اللہ کے راست ہے وہ بہتر ہے تماشی سے اور تجارت سے واللہ خیر الرازقین اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والے ہیں چلی بہتر ہے هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام